ماروف تاجر ظلفکار احمد باہفاظت اپنے گھر پہنچ گئے ظلفکار احمد کے اہل خانہ نے ان کے گھر پہنچنے کی تصدیق کر دی ظلفکار احمد کے اہل خانہ نے مبینہ اغوا کے خلاف سے انہائی کورٹ سے رجوع کیا ظلفکار احمد لاہور میں واقع اپنی رہائش کا پہنچے ہیں ظلفکار احمد کو 23 زلائی کماری پور سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا وہ قدمہ کلری تھانے میں درج کیا گیا جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھ روز میں داخل یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ تبدیل کر دے گا مزید ٹیکس نہیں دیں گے مضاحمت کریں گے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے ہمیں جماعت اسلامی پاکستان نیمو رحمان کا لیاقت باق راولپنڈی میں جلسے سے خطاب بولے ملک کے مستقبل کے لیے آئے ہیں تبا مطالبات تصنیم ہونے پر ہی دھرنا ختم کریں گے بیجنی کے بلوں سے عوام تاجر سردکار سب پریشان کچھ لوگوں کا ایجنڈان اور جوانوں کو مایوس کرنا ہے کچھ اناثر پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کو موکی کھانی پڑے گی کراچی سمیں دیگر شہروں میں بھی دھرنا دینے کا اعلان جماعت اسلامی کا دھرنا جاری مذاکرات میں بڑی پیشرف نہ ہو سکی حکومت فوری دھرنا ختم نہ کروا سکی مطالبات پر غور کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بنانے پر تیار تمام گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا بھی اعلان جماعت اسلامی اور حکومت میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوا جماعت اسلامی نے پانسو یونٹ تک پچاس فیصد ریایت سمیت دس مطالبات سامنے رکھے اشیاء کی قیمتوں میں بیس فیصد کمی تعلیم سے متعلق اشیاء پر ٹیکس واپس لینے کے مطالبے بھی شام بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے پھر اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی مل بیٹھیں گے پہلے ہی دو سو یونٹ والے جو سارفین ہیں پروٹیکٹڈ نون پروٹیکٹڈ دونوں پچاس ارب روپے کی سبسیڈی ایک گرمی کے تین ماہ کے لیے دی گئی ہے تاکہ ان کی بجری کے بلو میں کمی واقع ہو عوامی مسائل کے حل کے لیے نکلے ہیں شہریوں کے لیے بجری کا مل دینا مشکل ہو گیا حکومت نے سنجیدگی سے کام نہ لیا تو احتجات جاری رکھیں گے نائب امی جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی حکومتی ٹیم کے ساتھ مزاقرات کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر اطلاعات اتا تارٹ بولے دو سو یونٹ والے سارفین کو پچاس ارب کی سبسیڈی دی کوشش ہے مسائل حل کیے جائیں آج مزاقرات میں پیشت کی امید ہے امیر مخام نے کہا حکومت کا مشن ہے پاکستان کو چلایا جائے پارٹی نے دو سو نہیں کہا تھا تین سو یونٹ فری کہا تھا یونٹ ہم تو فری نہیں مل رہے نہ تو فری لیکن ریٹ تو صحیح لگاو بیکس تو اس پہ نہ لو عوام باکستان پارٹی کا بھی عوامی تچ عوامی مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پر نکل آئی گھراجی میں کے الیکٹرک کے ہیڈ آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ پارٹی کے سیکرٹی جنرل مفتا اسمائل بھی شریک شرکا کا بجلی کے زائد بلوں پر احتجاج اوور بلنگ ختم کرنے کا مطالبہ مفتا اسمائل نے کہا عوام بجلی کے بلوں سے پریشان حکومت مفت بجلی نہ دے نرخ تو ٹھیک رکھے اگر پاکستانیوں کو بجلی فری نہیں ملتی تو پھر کسی کو بجلی فری نہیں ملنی چاہتے عوام بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں آئی پی پیز کا معاملہ سپریم کورٹ گیا تو سرمایہ کار بھاگ جائیں گے دنیا میں اتنا پیسہ کسی نے نہیں کمایا ہوگا جتنا آئی پی پیز نے پاکستان میں کمایا سابق گورننس سندھ محمد زبیر کی پروگرام ایک پیش وید پروا بحید میں گفتہ ہو راہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کہتے ہیں ملک کی بہتری اس میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج امریکہ کی امام پر ہوا ملک میں دھرنوں کا موسم طریقہ انصاف قابیعظم ارکان اسمبلی سے بدسلوکی کا الزام پانچ اگس کو ملک گھر میں جلسوں کا پیغہ اصد کیسر کہتے ہیں اکتالیس ایب من نے اس کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے عوام کے لیے بجلی بل دینا مشکل ہو گیا آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کی جائے امریکہ یو بولے ارکان سے بدسلوکی اور مقدمے بنایا جا رہے ہیں ملک میں مسائل کا حل نئے انتخابات میں ہے وقاس اکرم نے کہا انٹی کرپشن نے دس سال قرآن کیسز کھول دیئے ارکان کے پروڈکشن آرڈر کے لیے سپیکر کے پاس آئے تھے پی ٹی آئی کا رویہ غیر سنجیدہ ہے ایک دن اسٹیبلشمنٹ پر زامان لگاتے ہیں اور اگلے روز مذاکرات کی بات کرتے ہیں فیفاقی وزیر مصدق ملک کی پروگرام ہیپی سینٹر میں بات چید کہا پی ٹی آئی کو مذاکرات کی کئی بار دعوت دے چکے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نومائی کے تلق تجربے کی وجہ سے نہیں دی اگر پی ٹی آئی سرکاری تنصیبات پر حملے نہ کرنے کی زمانہ دے تو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے ملک میں عوام کے سانس لینے پر بھی ٹیکس لگے گا عوام پاکستان پارٹی کے راہنما زہیم قائدری کی پروگرام داریکٹ لائن ویڈ جامی میں گفتگو کہا جب حکومت ٹیکس بسطولی میں ناکاب رہے گی تو کورے پر بھی ٹیکس لگا دے پینسٹ روپے پیٹرولیوم لیوی آئیت کر دی جاہنما پی ٹی آئی ہمایوں محمد بولے حکومت نے احتجاج کے باعث کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کی جواتے اسلامی کے کارکنوں کو بعد میں چھوڑ دیا تحریک انصاف والوں کو نہیں چھوڑا کراچی میں ایمکیم پاکستان کا یود کنونشن ایکسپو سینٹر میں مختلف کمپنیوں کنسلٹنٹس پبلیشرز اور جامعات نے اسٹال سکا ہے ہزاروں طلبوں اور طالبات کی شرطت چیئرمن ایمکیم خالد مکھول صدیقی کا خطاب تاہا پاکستان ہر طرح کے مسائل سے گھرا ہوا ہے امید ہے صرف نوجوانوں سے ہے جنہوں نے پاکستان بنایا وہی پاکستان چراب ہی سکتے ہیں اگر سازش نہ ہوئی تو کراچی میں مزید تیرہ یونیورسٹیاں بننے والی ہیں آرکھ ستار کہتے ہیں ایمکیم نوجوانوں کی عظمت کو بحال کرنے جا رہی ہے مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستانی نوجوانوں میں مایوسی ختم ہو گئی ویزا رجیم من ارمی مصبت بیشرفت ہے ویزا فری انٹری کی بدولت خلیجی ملکوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایک سو چھبیس ملکوں کے تاجروں سرمایہ کاروں اور سیاہوں کو چوبیس گھنٹے میں ویزے جاری کیے جائیں گے ویزا پالیسی میں نرمی سے معایشت مستحقم اور ذریع مبادر زخائد میں اضافہ ہوں گا اگر ہم یہ نیٹ کو ایکسپینڈ نہ کر سکے تو we will keep on going back to the same for more آئی ایم ایف بورٹ سے منظوری میں جین پاکستان کی مدد کرے گا کسی بھی وزیر خزانہ کے لیے تنخوادار طبقے پر بوجھ ڈالنا آسان نہیں جین آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کو سراحہ ہے امید ہے یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس بولے ہم ترقیاتی بجٹ بنا کر پیش کر چکے ہیں لیکن ہمیں بیرونی ادائییاں کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اگر ہم میکرو اکنومک استحقاب نہیں لاتے تو مسائلوں کے نان فائلرز کو سنٹرلائز طریقے سے نوٹس کیے جائے پی جائے کے ترجمان روح فسن کا بھارتی شہری سے روابط کا اطراف سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہمتہ کیس روح فسن اور دیگر ملزموں کا مزید دوروزہ جسمانی ریوانڈ اسلامباد کی عدالت میں ملزموں کو ایف پائی اے کے حوالے کر دیا پی ٹی آئی فیس بک ہیڈ سیدہ عروبہ کا جوڈیشل ریمانڈ دورانے سماعت پروسیکیوٹر نے بتایا روح فسن کا بھارت سے سفری ٹکٹ بھی آیا ڈیوٹی جج اورید ابباس نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا ملزموں کے خیراف پیکا ایک کے تحت مقدمہ درش کیا گیا مونسون کا نیا سپیل لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں مصنع دار بارش لاہور میں نشبی علاقے زیرہاب بارش کے بعد بجلی کا نظام متاثر ہوا گجرات میں ہر طرف پانی ہی پانی مریدکے وزیر آباد دینہ اور دیگر شہروں کی بھی بادل کھل کر برسے مریدکے میں بارش کے بعد چھت گر گئی ملبے میں دبکر پانچ افراد زخمی لاہور میں بارش کے بعد سڑیا گھر کی دیوار زمین موس سوابی میں دو افراد زلابی پانی میں ڈوب گئے لیراب اکٹی اور لسپیلا میں بھی بارش میں موسیقی